ہم سسٹینیبل سوسائیٹی کے سامنے لکھ کے بات کر رہے ہیں اور ساتھ سسٹینیبل گولز ہمارے سامنے ہیں اس کے ساتھ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس سامنے ہیں دیکھیں ہم نے سسٹینیبل میں اس کو لنک کرنا چاہا ہوں سسٹینیبل سوسائیٹی کے ساتھ دیکھیں ایسی سسٹینیبل سوسائیٹی جس کے اندر آپ انوائرمنٹ کو بھی اڈریس کر رہے ہیں آپ اس کے بعد اس کو پاورٹی کو بھی اڈریس کر رہے ہیں ہنگر کو بھی اڈریس کر رہے ہیں ہیلتھ کو بھی اڈریس کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر جب ہم اپنے گولز کو اچیف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو گولز کو اچھیف کرنے کے لیے ہمارے پاس چاہے وہ developing countries ہوں یا develop countries ہوں چاہے وہ environment کی بات ہو رہی ہو یا health کی بات ہو رہی ہو ان تمام صورتوں میں جب تک ہم کلبریٹ نہیں کریں گے networking نہیں ہوگی ہمارے پاس ہمارے developing اور develop country کے درمیان bridging نہیں ہوگی ہم اس وقت تک اپنے objective کو achieve نہیں کر سکتے اور پھر جب ہم اسے میر کریں گے کہ دیکھیں آن سے چند سال بعد جب ہم sdgs کو میر کر رہے ہوں گے اگر ہم overall performance of the planet کو دیکھیں گے تو پھر developing country جو ہے ان کے achievement کم ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہے وہ develop country پر بھی پڑھیں گے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ضروری تھا کہ ہمیں اس کے اندر نہ صرف government level کے اوپر بلکہ ہمیں private sector کو بھی اس کے اندر involve کرنا چاہیے دیکھیں ہم پہلے global کی بات کر رہے ہیں global کے ساتھ اب ہم country کی بات کرتے ہیں اب کسی بھی یہ country کے اندر اگرچہ یہ ایک responsibility government کی ہے کہ sustainable development کے جو goals ہیں ان کو achieve کرنے ہیں لیکن government کوئی بھی government government آپ پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں overall کسی بھی ملک کی government کی بات کر رہا ہوں government اس وقت تک یہ جب تک اس کو مکمل نہیں کر سکتے جب تک اسے private sector کو involve نہ کیا گیا اب دیکھیں private sector involve کرنے کا procedure کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں انہیں awareness دینی چاہیے awareness دیں among the political sphere اور civil society کے اندر ہم اس کی importance کو لے کے ہیں اگر ہمارا business man ہمارا private sector align ہو جاتا ہے public sector کے ساتھ تو پھر ہمیں اپنے goals کو achieve کرنے میں آسان ہی پیدا ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ملکی سطح پر بھی networking کی ضرورت ہے اور international سطح پر بھی ہمیں networking کی ضرورت ہے ہمیں objective کو achieve کرنے کے لئے